پارٹی کے رکن اسمبلی رئی شیخ نے ریاست مہراسٹ میں مسلمانوں کی ترقی کے لیے ریسرس ٹریننگ انڈ ہیومن ڈیولپمنٹ انسٹیوٹ قائم کرنے کا مطالبہ مہراسٹ اسمبلی میں کیا رئی شیخ نے نائب وزیر علیہ اور وزیر مالیات عجید بوار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح ریاست میں پس پاندہ دبقات کی ترقی کے لیے سارتی اور بارتی تنظیموں کے ذریعے مدد کی جاری ہے اسی طرح مسلمانوں کی ترقی کے لیے ریسرس ٹریننگ انڈ ہیومن ڈیولپمنٹ انسٹیوٹ تشکیل دیا جائے مسلمانی امین پتل جی نے مسلم ریزرویشن کے اوپر بات کی مسلم ریزرویشن میں اسی صدن میں ہم نے اور جناب ابو عاصم آزمی نے دھرنا بھی کیا ہے لیکن ریزرویشن کے اوپر جو سرکار کی یہاں پر نیتی تھی اس سے مسلم سماج ایک طرح سے بہت ناراض ہے اور ایک طرح سے اس کے ساتھ ایک نائنصافی ہو رہی ہے لیکن اگر اس بجٹ کے اندر آپ دیکھیں تو جو سنستائش آشن نے سپورٹ کی ہے چاہے سارتی ہو یا بھارتی ہو اس سے ان سماجوں کو نیائن مل رہا ہے دادا آپ نے دھائیسو کروڑ سارتی کو دیا ہوا ہے دھائیسو کروڑ بھارتی کو دیا ہوا ہے میرا آپ سے نیویدن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلم سماج آگے بڑے مسلم سماج کا یو آگے بڑے دادا تو آپ کو اسی طرح کی ایک سنستہ بنانی ہوگی دادا میں آپ سے نیویدن کرتا ہوں کہ مولانا آزاد کے نام سے یا ڈاکٹر اے پی جے کلام ریسرچ یومن ریسرس انسٹیٹوٹ آپ بنائی دادا ہمارے بچے دادا ہمارے کارلے میں آکے فیز کے لیے آج تڑپ رہے کوویڈ کے اندر آپ میں اتنا ڈیٹا دے سکتا ہوں دادا آپ کو کہ مسلم سماج پیچھے ہے الگ الگ کامیٹیز نے اپنی ریپورٹ دیئے لیکن اگر آپ پہل کر کے یہ انسٹیوشنل میکنیزم بنائیں گے تو یہاں کھڑے دے کے کسی رئیسرچ یہ کو ریزرویشن مانگنا نہیں پڑے گا دادا دادا ڈیٹا تو بہت ہے سارتی بارتی ایسی سنستاؤں نے ان سماجوں کو آگے بڑھایا دادا میں آپ سے نیویدن کرتا ہوں کہ آپ اس پر دھیان دے ہنچین کے پیچ الے سی پر کشیتی کے درمیان چینی وزیر خارجہ ویونگیں آئندہ ہفتے ہندوستان کا دورہ کر سکتے ہیں ذرا کے مطابق چوبیس مارش کو چینی وزیر خارجہ ہندوستان کا دورہ کر سکتے ہیں حالانکہ اس دورے کے تعلق سے ابھی سرکاری طور پر کوئی تزدیق نہیں کی گئی ہے مانا جا رہا ہے کہ چین کی جانب سے باہمی مذاکرات کی تجویز پیش